جس تو رائس کو ٹرائی کر لیتے ہیں بہت ہی زبردست اور لا جواب بنے ہیں پلیز ریسیپی ٹرائی کیجئے گا بہت لائٹ ہے میں نے مسائلیں بہت ہلکے رکھے ہیں تو بہت زبردست بنے ہیں چاولوں کو جو ہے میں نے تین گھنٹے تک بھگو کے رکھا تھا میں نے اس کا پانی نکال کے اس کو اچھے طریقے سے ووش کر لیا ہے تو یہ ریڈی ہے پکانے کے لیے پین میں ہم لوگ تقریباً ہاف کپ جو ہے یہ اوئل لے لیں گے اوئل جو ہے ہمارا ہوت ہو چکا ہے تو اس کے اندر میں سب سے پہلے کھڑے مسائلیں شامل کروں گا یہ دو اسٹک جو ہے دار چینی کی یہ میں اس میں شامل کروں گا تین چھوٹے جو ہے یہ بے لیف ہیں یہ میں اس میں شامل کروں گا تیز پتہ تین جو ہے یہ گرین الائچی ہے ہری الائچی یہ میں اس میں شامل کروں گا اس میں یہ بلیک کارڈیموم ہے کالی الائچی یہ میں شامل کروں گا سکس پیس جو ہے میں نے لونگ کے لیے ہیں کلوز یہ میں اس میں شامل کروں گا ایک ٹی سپون جو ہے یہ میں کالی مرچی کا شامل کروں گا اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ میں سفیز زیرے کا شامل کروں گا میں اس کو فرائے کروں گا اس کے اندر میں نے دو اونین میڈیم سائز کین کو چوپ کر کے کاٹ لیا تھا یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گا اونین کو جو ہے میں گولڈن براؤن ہونے تک اسی اوائل میں فرائے کروں گا پیاز ہلکے ہلکے براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں تو یہاں پر میں اس کے اندر صرف تھوڑا سا یہ پانی شامل کر رہا ہوں تاکہ یہ پیاز جلے نہیں ہمارے تو اس کو تھوڑا میں مکس کر لوں گا سیم ٹائم پہ میں اس کے اندر دو میڈیم ٹومیٹو میں نے کٹ لیا تھا میں یہ شامل کر دوں گا اور دو ٹی سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ میں نے بنا کر رکھ لیا تھا تو یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا اس کو ہم لوگ مکس کر لیں گے اس کو میں کور کر کے تقریباً دو سے تین منٹ تک چھوڑ دوں گا فلیم میرا میڈیم ہے تاکہ ہمارے ٹیماٹر جو ہیں وہ گل جائے تھوڑے ٹیماٹروں کو چیک کر لیتے ہیں ٹیماٹر ہمارے جو ہے دیکھیں آپ تقریباً گل گئے ہیں بلکل نرم پڑ گئے ہیں یہ تو یہاں پر جو ہے میں نے دو ہری مرچی کاٹ کے رکھی تھی یہ میں اس میں شامل کر دوں گا تقریباً ایک ٹیبل اسپون میں اس میں پودینہ شامل کروں گا یہ اپشنل ہے اگر آپ پودینہ نہ ڈالنا چاہیں اس مورٹ نیسسری لیکن میں اس لیے شامل کر رہا ہوں یہ اچھا ذائقہ دیتا ہے پلاو میں تقریباً ایک ٹیبل اسپون ہم ہرا دھنیا شامل کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کریں اور تقریباً ایک منٹ تک آپ اس کے ساتھ اس کو پکائیں آنچ جو ہے ابھی بھی میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے مسالے کو میں نے ہری مرچ پودینہ اور دھنیا ڈالنے کے بعد گھون لیا ہے تو اس کے اندر میں چلی پاوڈر شامل کر دوں گا ون ٹی سپون میں اس کے اندر گرم مسالہ شامل کروں گا ون ٹی سپون اس کے اندر میں ریڈ چلی پاوڈر شامل کروں گا اور دو ٹی سپون میں اس کے اندر کوریانڈر پاوڈر شامل کروں گا سابودھنیا پاوڈر مسالے کو چھتری قسم مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ میں ایک منٹ تک اور اس کو اسی طرح فرائی کروں گا دو ٹیبل سپون میں اس کے اندر دائی شامل کروں گا جس کو میں نے پہلے سے ہی پھینٹ لیا تھا اسے طریقے سے مکس کریں گے اس کو دائی کے ساتھ میں اس کو تقریباً دو سے تین ملٹ تک اسی طرح میڈیم فلیم میں پکاؤں گا پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں دائی ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے انسالے کو بھون لیا ہے ابھی اس کا دیکھیں زبردست کلر آ چکا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر میں نے تین میڈیم آلو جو ہے چھوٹے پیسز میں کٹ کے رکھ لیا تھے میں وہ اس کے اندر شامل کر دوں گا اس کو میں اچھے طریقے سے مکس کروں گا فلیم جو ہے میرا ابھی بھی میڈیم ہے میں اس کو تقریباً آلووں کے ساتھ تین سے چار منٹ تک اسی طرح میڈیم فلیم میں اس کو بھونوں گا تو پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو آلووں کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے بھون لیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں ابھی آدھا کپ اس میں پانی شامل کروں گا ایک اچھا سا مکس دیجئے تو ہم لوگ کو ککر کو کور کر کے اس کو پین کو تو تقریباً جو ہے پانچ منٹ سے سات منٹ تک میں اس کو اسی طرح پکاؤں گا میڈیم ٹو لو آنچ میں آلووں کو جو ہے میں نے پانچ منٹ تک پکا لیا ہے اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے مٹر اس کے اندر آگئے یہ مٹروں کے ساتھ جو ہے میں اس کو تقریباً دو سے تین منٹ تک اور پکاؤں گا پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں بھی یہ دیکھیں بلکل سبردست پرفیکٹ کنڈیشن میں آگیا ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کے اندر وہ سارے جو ہے ہمارے رائس شامل کر دوں گا ہمیں یہ ہمارے رائس اس کے اندر آگئے سول جو ہے آپ نے جتنا کھانا ہے حضب ضرورت آپ اس کے اندر سول شامل کر دیجئے گا اس کو ایک اچھا طریقے سے آپ مکس دے دیں تو یہاں پر ہم لوگ اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ وہ چاولوں سے جو ہے ایک سوا سے ڈیڑھ انچ اراؤنڈ اس فنگر آپ آپ can see here اتنا جو ہے اباو ہونا چاہیے چاولوں سے تو یہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اگر ان کیس آپ کو لیٹر آن اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کے اندر ہوت وارٹر کے ساتھ تھوڑا سپلیش مار لیے گا جتنی آپ کو ضرورت ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لیتے ہیں میں اس کو مکس کر دیا ہے تو ابھی میں اس کو کور کر کے میڈیم آنچ میں ہی اس کو جو ہے پانی کے بوائل ہونے تک اس کو اسی طرح کور کر کے پکاؤں گا جب تک پانی میں ہمارا ایک بوائل آ جائے ہم رائس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارا یہ بوائل آنا شروع ہو چکا ہے یہاں پر تو میں اس کو تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں ایک ہلکا سا لیکن رائس ہمارے بہترین ہو رہے ہیں تو ابھی یہاں پر جو ہے میں اس کو آنچ کو جو ہے فل کر دیتا ہوں تاکہ پانی اس کا جلدی سے یہ سوک جائے پھر دوستو ہمارا جو ہے چاولوں کا پانی چاولوں کو دم پر رکھ رہا ہوں میں نے کپڑے میں لپیٹ لیا ہے تو اس کو تقریباً آدھے گھنٹے تک منیمم اس کو اسی طرح لوگ ہیٹ میں دم پر رکھ دوں گا ہیٹ میں نے ایک دم لوگ کر دی ہے بہت تھوڑی سی تو آدھے گھنٹے بعد انشاءاللہ میں کھولوں گا اور ہمارے رائس انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے رائس انشاءاللہ ہمارے رائس انشاءاللہ ہنڈر پرسن انشاءاللہ ہو چکے ابھی ہم لوگ اپنے رائس چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ کیسا زبردست کلر آیا ہے اور یہ زبردست طریقے سے پک چکے ہیں اسے موو کر کے چیک کر لیتے ہیں یہ ریکھیں دوستو کیسے بہترین اس کے رائس آئے ہیں ایک دم زبردست کھلے کھلے ابھی میں اس کو آپ کو ٹش آؤٹ کر کے فلیٹ میں میں اس کو دکھا دیتا ہوں جی دوستو ہمارے جو ہے ایزی کھوک اینڈ ڈلیشیز پنجابی سٹائل جو ہے ریڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی ایزی ہے بہت آسانی سے یہ بنا ہے اور زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگا میں نے اس کو بہت ہلکے مسالوں میں بنایا ہے اور آج کی ریسپی اگر آپ نے انجوائے کی ہے تو پلیز گیو می اے تھمز اپ اگر آپ کا یہ پہلا وزٹ ہے تو ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب انشاءاللہ اگلی ریسپی کے ساتھ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ